ویڈیو سٹریمنگ یہ ہے کچڑیا کا نام آج کل بہت سننے میں آتا ہے لیکن آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ ویڈیو سٹریمنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی جگہ سے بیٹھ کے انٹرنیٹ کے اوپر اپنا ویڈیو آپ تک پہنچا دیں اس کا پلیٹ فارم فیس بک ہو سکتا ہے اس کا پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا کوئی اور پلیٹ فارم ہو سکتا ہے یوٹیوب ہو سکتا ہے ہزار افراد لیکن کام صرف اتنا کرنا ہے کہ جہاں پہ بھی ہم ہیں وہاں سے بیٹھ کے ہم نے اپنا ویڈیو ریکارڈ کیا یا لائیو اس کو آپ تک پہنچا دیا اس کو کہتے ہیں ہم ویڈیو سٹریمنگ تو ویڈیو سٹریمنگ کیسے کی جاتی ہے بہت آسان ہے اس کا ایک سمپل سیٹ اپ بھی ہے اور اس کا بہت الابریٹ کمپلیکس سیٹ اپ بھی ہے ہم بات کریں گے آج سمپل سیٹ اپ کی اس کی قوالیٹی کیسے اچھی ہونی چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے ویڈیو کی قوالیٹی ٹنہ ٹن ہونی چاہیے پانچ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے پوائنٹ نمبر ون لائٹ لائٹ کہاں سے آنی چاہیے کتنی ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے کیونکہ لائٹ ہی سے بنتا ہے امیج اگر لائٹ خراب امیج خراب دوسری چیز ہے آواز ساؤنڈ ساؤنڈ آپ کی اچھی کیسے جانی چاہیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے پوائنٹ نمبر 3 آپ کا جو کیمرہ ہے چاہے وہ لائپ ٹاپ کا کیمرہ ہو چاہے وہ سمارٹ فون کا کیمرہ ہو یہ کسی بھی ڈیوائس کا ہو اس کو سٹیبل کیسے رکھیں پوائنٹ نمبر 4 میرے سیل فون پہ ہے جو مجھے ہی آدھا ہے پوائنٹ نمبر فون جو ہے آپ کا وہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کس ڈیوائس سے سٹرین کر سکتے اگر آپ اپنے سمارٹ فون سے ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ کو کس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں خاص طور سے اس لیے کیونکہ آج کل ویڈیو سٹریمنگ بے پناہ ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی قوالیٹی کبھی آپ کو پیچی ملتی ہے کبھی گھٹیا کبھی اچھی کچھ چیزیں تو آپ کنٹرول کر سکتے کچھ چیزیں آپ نہیں کنٹرول کر سکتے کنیکٹیوٹی ایشو انٹرنیٹ کے کنیکشن کا سگنل کا ماملہ کیا چل رہا ہے سٹرونگ ہے ویک ہے یہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ کی قسمت اچھی ہوگی تو سگنل اچھا ہوگا سگنل اچھا ہوگا تو ہر چیز بغیر کسی ہچکی کے آگے چل رہی ہو لیکن جو چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں پوائنٹ نمبر ون لائٹ لائٹ سے بنتی ہے ایمیج اور ایمیج بنانے کے لئے ضرور ہے کہ لائٹ آپ کے اوپر آ رہی ہو آپ کے پیچھے طرح نہ آ رہی ہو کسی طرح کی بھی لائٹ استعمال کر سکتے ہیں کسی کھٹکی کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں جو لائٹ آپ کے اوپر آ رہی ہو آؤڈور بیٹھ سکتے ہیں لائٹ آپ کے اوپر آ رہی ہو یا آپ نے سامنے آرٹیفیشل لائٹ رکھ سکتے ہیں یعنی کہ کوئی لیم یعنی کہ کوئی ویڈیو لائٹ ضروری نہیں ہے کہ ویڈیو لائٹ وہ لائٹ اس طرح کی ہو ضروری یہ ہے کہ لائٹ ہو اور آپ کیوں پر آ رہی ہو make sure of them اگلی بات آڈیو پولیٹی آڈیو پولیٹی بہت اہم ہے جتنا بھی میں اس پر بات کہوں وہ کم ہے آڈیو پولیٹی بہت ضروری بہت اہم ہے اور آڈیو پولیٹی آتی ہے ایک اچھے مایکرو فون سے جو مایکرو فون ہمارے فون کے اندر ہوتا ہے وہ ہے اچھی کوالیٹی کا لیکن وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے آپ کے آس پاس کوئی برتن ادھر گرے گا تو وہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا کوئی ادھر سے کھانسے گا تو وہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی مایکرو فون ہو آپ مایکرو فون اس طرح کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اس طرح کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کبھی استعمال کر سکتے ہیں سمپلیس مائکرو فون جو ہے وہ یہ والا ہے آپ کا جو سستہ بھی ہے مل بھی جاتا ہے آسانی کے ساتھ اور کام بھی کر دیتا ہے آپ کا so this was point number two کہ آوڈیو آپ کا اچھا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایکسٹرنل مائک باہر سے جو مائک ہے وہ لیپ ٹاپ سے کر رہے ہوں تو لیپ ٹاپ میں لگا دیں سمارٹ فون سے کر رہے ہوں سمارٹ فون میں لگا دیں ٹاپلٹ سے کر رہے ہوں ٹاپلٹ میں لگا دیں مائکرو فون آپ کا کنیکٹ ہوگا آپ کے ڈیوائس سے تو آپ کی پیور خالص اچھی آواز ریکارڈ ہو کے جائے گی اور آس پاس کی جو چیزیں ہیں وہ دب جائے گی تو اس کا خیال دیں گے اس کے بعد ہم سٹریمنگ کریں کیسے ہمارے پاس کرنے کی مختلف چوائسز ہیں اور سارے اچھے طریقے ہیں کچھ زیادہ ریلائیبل ہیں کچھ کم ریلائیبل ہیں پہلا ریلائیبل طریقہ جو ہے وہ ہے لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ کی وجہ کیوں اس کا سگنل سٹرونگ ہوتا ہے نمبر ٹو لیپ ٹاپ کے اندر ہمیشہ آپ کو کیمرے کیس ٹیبل ہونے کی فکر نہیں کرنی پڑتی کیونکہ کیمرہ ایک جگہ رکھا ہے لیپ ٹاپ آپ کی ٹیبل پر رکھا ہے آپ نے شروع کیا کام اور کام شروع ہو گیا تو اس وجہ سے لیپ ٹاپ سب سے اچھا اور میرا فیورٹس ڈیوائس ہے اور اس کے بعد آیا جاتا ہے پھر یا اس کے ساتھ ساتھ سمجھ لیجئے آئی پیڈ یا کوئی ٹیبلٹ اور پھر آپ کا سمارٹ فون سمارٹ فون بہت اچھا ریزولیشن دیتا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے بشرتے کہ آپ کی لائٹس اچھی ہوں اور آپ کو قوالیٹی ساونڈ مل رہی ہو تھرہو ایک سمارٹ فون ایک چیز جو لیپ ٹاپ کے ساتھ نہیں کرنی پڑتی ہے آپ کو اور سمارٹ فون کے ساتھ کرنی پڑتی ہے وہ آپ کو اس کو ہاتھ میں لے کے آپ نہیں کر سکتے چھیک ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ اس کو کسی چیز پر سٹیبل کر دیں سٹیبل کرنے کے لیے آپ یہ ڈیوائس استعمال کر سکتے ہیں جو ایک چھوٹا سا ٹرائپوڈ ہے ایمازون پر بیسٹ بائے میں کہیں بھی مل جائے گا آپ کو اور یہ تقریباً پندرہ ڈالر سے بیس ڈالر کا ریز کرتا ہے you must have that اگر وہ نہ کر سکیں اس کو کسی کتاب کے اوپر رکھ لیں سامنے اس کے پیچھے کوئی باٹل رکھ لیں کےچپ کی anything لیکن اس کو سٹیبل کر لیں سٹیبل کرنے سے بہت خوبصورت ویڈیو ہوتا ہے اثروائز اس کے شیک جو ہوتا ہے وہ بودھر کرتا ہے دیکھنے پھلے کو ویور کو بودھر کرتا ہے you don't want that اگلی چیز ہے جناب کہ سمارٹ فون میں ضروری ہے کہ آپ اپنے سمارٹ فون کو ہوریزونٹل رکھیں ورنہ نیو رکھنے سے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر خالی جگہ جو آتی ہے وہ ویسٹ آف سپیس کہلاتی ہے وہ ویسٹ آف سپیس ہم کو نہیں چاہیے ہم پورے فریم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو ہوریزونٹل رکھتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ہم ٹی وی پہ دیکھنے کے آتی ہیں so make sure your camera is ہوریزونٹل ایک پرابلم جو آ سکتی ہے آپ کو یہ کہ سمارٹ فون کے اندر سیٹنگز میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں روتیشن آن روتیشن آف روتیشن کو آن رکھنا ضروری ہے تاکہ جب آپ اپنے سمارٹ فون کو ٹیرہ کریں تو آپ کی ایمیج جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہوریزونٹل بن جائے اگر نہیں ہوگا تو آپ کی ایمیج جو آ رہی ہوگی ہے still that's not what you want تو اس چیز کا خیال رکھیں وہ بہت آسان ہوتا ہے you go to settings you look for your camera in your camera you look for your rotation on and make sure that your rotation is on آخری چیز موسیقی